میں انیس سو سی میں دورہ حدیث کیا تھا مجھے خیال آئے کہ میں اپنی سنت کو عالی کروں مختصر کروں یہ بھی ایک سرمایہ ہے اگرچہ میرے پس علم تو نہیں پس سنت تو ہے لمبی کو کہتے ہیں سنت سافل سافل عالی سافل اس میں زیادہ حرابی عالی اس میں تھوڑے راب تو ہمارے اس وقت پاکستان میں مولانا زیاد گل صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے انہیں ایکس آرڈنری زندگی پہی سو برس سے زیادہ زندہ رکھے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے اٹھ پاراہ راہ شہر گئے اور میں نے وقال شریف پڑی تھی مولانا محمود اللہ صاحب سے انہوں نے مولانا خیرومہ صاحب سے انہوں نے مولانا یاسین صاحب سے اور انہوں نے شیخ الہند سے اس طرح تین واسطے تھے لیکن اگر مولانا جاربود صاحب سے مل جاتا ہے سلسلہ تو دو واسطے کام ہوتا تھے تو دورے سے فارغ ہو کر میں نے تیار کیا دو ساتھیوں کو اپنے ساتھ وہ ادھر ہی گئے تھے میں نے کہا تم تو ادھر ہی جانا ہے تو انہیں میرے ساتھ چلو سخہ پورٹے ہی تگہتی ہیں سوات کے راستے ایک ساتھ ہی فتح جن کا تھا اور ٹیپ پنھوں کا تھا ان کا تو گھری ادھر تھا مجھے تو پھر واپس ملطان کی طرف جانا تھا تو ساری رات چل کے ہم ان کو انشیس صفحہ کھوڑ ان کے بیٹے تھے مولانا طرف سب رحمت اللہ ان سے ملقات تھی ان کو اپنا مقصد بتایا تو وہ ہنس پڑے لیکن لیکن انہوں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اجازت دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا ایک دن میں نے مولی زکریہ صاحب سے یہ بخاری پڑھ دی ہیں بچیوں نے پڑھ دینا ہے اس میں تو کوئی اپنے آپ یہ شاگردی کا سلسلہ قائم ہوئی اور سند ایک اجازت ہوتی ہے سند کو مختصر کرنے کے لئے اس میں ہوتا ہے کہ طالب علم استاد کے سامنے کتاب میں ایسے ایک حدیث پڑھ دیتا ہے شروع سے اور ایک آخر سے تو وہ ان کا شاگرد بن جاتا ہے اور ساری کتاب کا ان کے ساتھ سلسلہ جڑ جاتا ہے اس کو سند اجازت دیتا ہے تو انہوں نے ان کے بیٹے نے فرمایا کہ انہوں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور وہ کٹھے پڑھتے تھے تو حضرت مدنی کے خلیفہ تھے مولانا حامد نیع صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ یہ میرا بیٹا اس کو سند اجازت دیتا ہے وہ نہیں دی تو تمہیں تو جانتے بھی نہیں تو وہاں تو ہم نے کہا کہ آپ کا زیارت تو کرا میں جنہوں ملکات کرا رہا تھا تو ہم وہاں سے تین میل اندر ان کا کاؤں تھا ہمیں کٹانگے پہ چڑھتی گئے میں نے اپنے ساتھ ہوں کہا پہلے مسجد چلو دو دو نفل پڑھ سورہ یاسین پڑھ اور اللہ سے دعا کر یہ ہم مسجد میں گئے ہم نے دو نفل پڑھے سورہ یاسین پڑھ کے دعا کی ہم نے یہ دو نفل پڑھ کے دنے ہم نے یہ دو نفل پڑھ کے دنے تو ہم پہنچے تو ایک پرانا سکھر اچھت اس کی ٹوٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی چھوٹ چھوٹی کرسیاں تین چھوٹ چھوٹی کرسیاں جیسے بچوں کی کرسیاں ہوتی ہیں وہ پرانی سی چار بائی پڑھ گئے لیتی ہم کرسیاں پڑھ گئے تھوڑے دار کے بعد وہاں نے کہاں سے بولا ساہر رحمان تو اللہ میں زندگی میں میں نے دو آدمیوں جیسی مردانہ وجاہت نہیں دیکھی تین کے لحاظ سے مونوزہ بلسہ بہتنے میں نے ایسا روح ایسی وجاہت زندگی میں کسی بزرگ بھی نہیں دیتی سوچے پڑھ تو کب ہم ملہ اتنی موٹی کلائی تھی اتنی چوڑی تھی تحلیق رشنی رمال میں ہوتی جرفتار ہوئے تھے شاقل ہند کے ساتھ مالٹا میں تین سال قید رہے ہیں مولانا مدنی مولانا جرکل اور مولانا شاقل ہند یہ تینوں حضرات مالٹا میں قید رہے تھے سب علاقہ تھا حضر حضر مدنی مولانا جرکل اپنے استاد کے لئے رات کو پلوٹے میں پانی رضائی میں اپنے ساتھ رکھتے تھے ساری رات اس پر قیراتے تھے تو تحجد میں تھوڑی سی تھندگ اس کی کم ہو جاتی تھی تو ان کو پیش لگتے تھے توضو کرنے کی اس طرح قدمت کیا اتنا بڑا اچھا ہے نابین ہوگئے تھے آخر نابین ہوگئے تھے اس وقت وہ نائنٹی پلس تھے بلکہ نیر تو ہنڈر تھے اس وقت پر اتنا روح چھلا آئی میں نے زندگی میں ایسی شخصیت تینی نہیں دیکھی اور بڑا سارا ٹنڈا تھا آکے بیٹھ گئے میں یہاں بیٹھا تھا یہاں عبدالدود بیٹھا تھا یہاں اسحاد بیٹھا تھا ہم تین ساتھ تھے کہنا کہ کون ہو کون سے آ رہے ہو کلوہ نے رائنٹ میں پڑا گئے دورہ کیا ہے صحیح والد سے میرے پاس کہہ لیں گے لوگوں سے ملنا پسند نہیں تھا خلوط پسند میں متقلم تھا میں نے کہاں اسی ساتھ دورہ کیا ہے آپ سے ہم حدیث کی سند لینا چاہتے ہیں آپ کا مقصان کوئی نہیں ہمارا نفر تو اب دم جلال میں آتا ہے اس سے جی رب اللہ صرف میرے پاس کی علم ہے میں کوئی علم نہیں میرے پاس کوئی علم نہیں زمانی سند کا کیا اعتباد وہ ہمارے پر تو ایسا غب تاری ہوا کہ کوئی راستہ ملے نہ بس پکڑ گئے ایسا غب تاری ان کے بیٹے کھڑے سے دیکھ رہے تھے منظر تو انہیں پھر ایسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے یوں کیا کہ اب نہیں بولنا تھوڑے دیل سندہ تارا میرے ساتھ سے انہوں مجھے اشارہ کیا ہے بولو یوں ہاتھ میں سے ایک انگلی ہونٹوں پر رکھ کے کہے بولنا نہیں دوسرے کہیں بولو میں نے کہا چلو ایک دو ڈنڈیں ہیں کھایں میں نے کہا حضرت پھر شیخ زبانی اجازت کا اطوار نہیں ہوتا لیکن ہم کتاب صاف لائے ہیں اگر آپ پسند فرمائے تو کچھ پڑھ کے سناتے ہیں اس کے بعد آپ کو اچھا لگے تو ہمیں اجازت دیتے ہیں نہ لگے اچھا تو کوئی نہیں ہم آپ کے سامنے حدیث پڑھے کہ یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات تو جو ڈنڈا انہوں نے یہاں رکھا ہوا تھا یہاں رکھا تھا وہ ڈنڈا ایسے ماتھے پر رکھ لیا اسی گہری سوچ میں شد اور وہ ایک درمہ ہماری دعا لڑ رہی تھی اور ایک درمہ ان کا مزاج لڑ رہا تھا تو انہوں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت دی ہی نہیں مفتی تک ہی ساتھ ایسی ہستی کو نہیں دی تھی جو تھوک دیں تو ہمارے ایسے کروڑوں پیدا لگے تو ایسے ڈنڈا رکھاؤ اور چک گم سن اچانک کہنے کے اچھا پڑھو یہی جل دیول میرے پاس ہمارے نمبر پاس دیں تو میں نے چونکہ مولنو زرکل صاحب کے سامنے وہ پڑی اتھیار ہیں ان کچھیوں کے سامنے بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے تو کچھ نہیں چلو یہ نسبت ہی مل جائے ان کچھیوں کی تفیل کچھ میرا بھی کام بند ہے باب کیف کانا بدل وحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقول اللہ عز و جل انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَمَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بن سَيْدِ الْحَمْسَارِ قَالَ اَبْقَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاہِيمَ التَّيْمِ انَّهُ سَمِنَا عَلْقُمَةَ بْنَا وَقَّاسَنِ اللَّيْثِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَتَّابِ رَضِيَ اللَّهُ مَنَوْلُ مِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صُلَّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتُ وَإِنَّمَا لِمَرْئِمَّا نَوَا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنَئِ عُصِبُهَا وَإِلَىٰ عِمْرَةٍ يَنْكِحُرُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا حَلَىٰ رَضِيَ چونتی سال پہلے یہ حدیث میں نے مولانا زہر بل صاحب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پڑھ گئی مجھے پڑھانے کا اتنا موقع نہیں ملا اللہ نے تبلیغ میں کرا دیا میں اس کا شکر بزار ہوں البتہ اگر مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی تو اس مجلس کی تو میرے اندر میں میرے علم کا ذوق شوق پڑھنا پڑھانا میرا ذوق تھا تبلیغ میرا ذوق نہیں تھا پڑھنا پڑھانا میرا ذوق تھا اللہ تعالیٰ صاحب کی زندگی میں برکت نہیں انہیں کام سے پکڑ کے گا کے پڑھانا نہیں چلو تو میں ان کو دویں دیتا ہوں ان کی برکت سے آج میں یہاں پڑھنوں ورنہ میں کسی مدر سے میں شایب الحدیث ہوتا اور اس سے زیادہ میں نہیں کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ان مجالس سے میں دور ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا میری آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا یہ اس کا احسان ہے پھر دوسری حدیث دوسرے بچے دوسرے ساتھ نے پڑھی تیسری تیسرے نے پڑھی تو پھر اس کے بعد طریقہ ہوتا ہے کہ آخر میں جیسے میں نے ابھی آئی ہے جیسے یہ آخر میں پڑھا تو میں نے اس ساتھ سے شتاب لے کر ایسے ورق اڑھ گئے یوں کہ آخر میں پڑھوں یہ تین حدیثیں آخر سے پڑھنی تو انہوں نے ورق اُلٹنے کی آواز سن لی تو فرمائنا کہ بس بس کافی کافی میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں لیکن میری ایک تنخواست ہے کسی کو بتانا نہیں میں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی تم پہلے بچے ہو جب کو میں اجازت دیتا ہوں کپی helper کپی کپسی ایسا کپسی ایسے کپک کپ